ایک پیاری چھوٹی سی بچی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں دو سیب پکڑ رکھے تھے تب ہی اس کی ماں وہاں آئی اور اس نے بڑی نمبرتہ سے اپنی چھوٹی سی بیٹی سے پوچھا میری پیاری پری کیا تم اپنی مما کو تمہارے دو سیب میں سے ایک سیب دوگی؟ یہ سنتے ہی وہ پیاری بچی کو سمعے کے لیے اپنی ماں کو دیکھتی رہی تب ہی اس نے ایک سیب کا تھوڑا سا ٹکڑا کھا لیا اور جلدی سے دوسرے سیب کا تھوڑا سا ٹکڑا اور کھا لیا اس بچی کی ماں یہ سب دیکھ کر مذکرانے لگی اس کا چہرہ جم سا گیا تھا وہ اپنی مایوسی کو اس پیاری بیٹی کو بتانا نہیں چاہتی تھی تب ہی اس چھوٹی بچی نے اپنے ایک ہاتھ سے تھوڑا کھایا ہوا سیب اپنی ماں کو دے دیا اور کہا کہ ممی یہ آپ کھا لو کیونکہ یہ زیادہ بیٹھا ہے دوستو یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کون ہو آپ نے کیسا انوبو کیا اور آپ کی سوچ کیسی ہے اس لئے ہمیشہ اپنا ننڈے سوچ سمجھ کر لیں دوسروں کو ہمیشہ ان کی بات کہنے کا پورا موقع دیجئے کبھی کبھی جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ سچائی نہیں ہوتی ہم ہمیشہ بینا دوسرے کو سمجھے اپنے ہی مند سے ننڈے لینے لگتے ہیں اور اس رشتے کو خراب کر لیتے ہیں رشتوں میں رسی کمزور تب ہو جاتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے ہر انسان دل کا برا نہیں ہوتا بجھ جاتا ہے دیپک اکثر تیل کی کمی کے قارن ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا دوستو اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوہ ہو تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر جنور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں دھنیواد